ملٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی خبر تاجروں کی شیٹر ڈاؤن ہر تال رنگ لے آئی ہے حکومت اور تاجروں کے مابین مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں تاجر برادری کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان بھی سامنے آ چکا ہے پچاس دار کی خریداری پرشن آتکار کی شرط تین ماہ کے لیے موقع کر دی گئی ہے دس کروڑ تک سالانہ سیلز والے تاجروں کو ویڈھولڈنگ ایجنٹ نہیں بنایا جائے گا تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد ایف بی آر آفس میں ڈسک بھی قائم کیا جائے گا حکومت اور تاجروں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے تاجروں کی شرائط مان لے گئیں اسلام آباد نے مشیر خزانہ چیرمن ایف بی آر اور تاجر احنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ شناختی کارٹ کی شرط پر کاروائی 31 جنوری تک موقع کر دی گئی ہے شناختی کارٹ کی شرط پر خرید و فروخت پر تعدیبی کاروائی 31 جنوری 2020 تک موقع کر دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں باہمی مشاورت سے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کا ہماری قومی معیشت پر اچھا اثر پڑے گا مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ دس قرور تاکسلانہ سیلز والے تاجروں کو بیدھولڈنگ ایجنٹ نہیں بنایا جائے گا دس قرور تاکسلانہ سیلز پر ترن اوور ٹیکس کی شرط کو 1.5 فیصد سے 0.5 فیصد کر دیا گیا ہے سیلز ٹیکس ریجسٹرشن کے لیے بجلی کے بل کی حد 6 لاکھ روپے سلانہ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے سلانہ ہوگی کم منافع والے ہول سیلز کے لیے ترن اوور کی شرط کو تاجروں کی کمیٹی کی مشاورت سے مزید کم کیا جائے گا ایک ہزار مربع فیٹ کی دکان سیلز ٹیکس ریجسٹرشن سے مستثنہ ہوگی دس قرور تک کی ترن اوور والا ٹریڈر ویدھولڈنگ ایجنٹ نہیں بنے گا سیلز ٹیکس میں ریجسٹرشن کے لیے سالانہ بجلی کے بل کی حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کر دی گئی ہے کم منافع رکھنے والے سیکٹرز کے ٹرن اوور ٹیکس کا تیون اثر نو کیا جائے گا جو تاجروں کی کمیٹی کی مشاورت سے ہوگا اس موقع پر تاجروں نے بھی ہرتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا چیرمن انجمن تاجران ملتان نے کہا کمیٹیوں کا قیام کر لیا گیا ہے جلد ہی دیگر معاملات بھی تیہ پا جائیں گے ہم نے کمیٹیوں کی فارملیشن کی ہے اور ایک اچھے ماحول میں اچھی فضاء میں ہم باقی ماندہ معاملات کو بھی ایڈریس کریں گے شبر زہدی صاحب بڑی بہت کوپریٹیو تھے اس پوزیٹیو جیسٹر پہ پہنچنے کے لیے اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے یقیناً ان کا ایک بڑا وائٹل رول ہے جس کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ جولریز کے مسائل اور آرسیوں کی سلانہ فیسوں میں کمی کے لیے تاجروں کی کمیٹی الگ سے حل کروائے گی واضح رہے کہ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں تاجر ہرتال کے باعث کل اور آج مارکٹس بند رہیں ہرتال کے دوسرے روز ہی حکومت میں گھٹنے ٹیک دیئے تاجروں کو گیارہ مطالبات تسلیم کر لیے معاہدہ بھی تیپ آ گیا ہرتال کے دوسرے روز ہی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے تاجروں کے گیارہ مطالبات تسلیم کر لیے دونوں فریقین کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا پہلے روز ایف بی آر سے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے تاجر انتہار معاہدے کے مطابق شنختی کارڈ کی شرط تین ماہ کے لیے موخر کر دی گئی سیلز ٹیکس ریڈسٹریشن کے لیے بجلی کے بل کی حد بارہ لاکھ روپے کر دی گئی ہے دس کروڑ تک ترن عمر والا تاجر ڈیرھ فیصد کی بجائے اشاریہ پانچ فیصد ٹرن اور ٹیکس دے گا کامیہ مذاکرات پر تاجر برادری نے نعرے بازی کی اور ایک دوسرے کا مو میٹھا کروایا معاہدے کے مطابق تاجروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایف بی آر میں ایک ڈسک بنایا جائے گا بیس میں سے بار میں سکیل کا افسر مہانہ کی بنیاد پر شکایت سنے گا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اقبال صادق روحی ملتان تاجروں کا احتجاج رنگ لے آیا حکومت سے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں تاجروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ظلہ رحیمیار خان کی تمام مارکٹ کھل گئیں تاجروں کا احتجاج رنگ لے آیا حکومت سے مذاکرات کامیاب ہو گئے تاجروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ملک بھر کی طرح رحیمیار خان میں بھی مارکٹیں کھل گئیں اس موقع پر تاجر اتحاد زندہ بات کے نعرے بھی لگائے گئے ہڑتال کی کامیابی پر انجومن تاجران کی خوشیت دیدنی تھی دکانیں کھلتے ہی شہریوں کی مشکلات بھی ختم ہو گئیں صبائی نائب پریزیڈنٹ انجومن تاجران 32 میں سے 11 مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں جس پر وہ حکومت کے مشکور ہیں جو ہم چاہتے تھے کہ 05 پوائنٹ کر دیں گورنمنٹ نے 05 پوائنٹ کر دیا ہے جو شناختی کارڈ کا سلسلہ تھا وہ 31 جنوری تک گورنمنٹ نے مؤخر کر دیا ہے تاجروں کا جتنے بھی مطالبات گورنمنٹ نے مانے ہیں ان کی مہربانی ہے مگر ابھی بھی ہمارے مطالبات بکایا ہیں زلی جنرل سیکفی انجومن تاجان حاجی محمد جمیل کا کہنا تھا کہ حکومت نے شناختی کارڈ کے ذریعے خرید و فروخت کی شرط پر کاروائی تین ماہ کے لیے مؤخر کر دی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک امت و استقامت دے کہ یہ اس چیز کو جون تک بلکہ بجٹ میں سے نکال دیں زلی سینئر وائس پریزیڈنٹ انجومن تاجان زفر اقبال کہتے ہیں کہ تاجر ملکی ترقی میں جیڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ انجومن تاجان کے مسائل حل کرنے کے ساتھ سہولیات بھی فراہم کرے سبائی نائب صدر انجومن تاجران اکبر علی شاہین نے شراختی کارڈ کے ذریعے خرید و فروخت کی شرط کو مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین گولا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی زہین یار خان بہاولپور میں بھی حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد تاجروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی بہاولپور کے تاجروں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی اور پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے ان کا کہنا تھا کہ امید ہے حکومت ٹیکسس کی مد میں اب ند بھی نکھے گی رپورٹ کریں گے محمود زہیر ملک بر کی طرح بہاولپور میں بھی تاجروں نے کامیاب مذاکرات پر خوشی کا اظہار کیا ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے انجمن تاجران کے مرکزی صدر حافظ یونس نے کہا حکومت سے معاہدہ تیپ آنے پر وہ خوش ہیں تاجروں کے تمام بڑے مطالبات مان لیے گئے ہیں شناحتی کار کے ذریعے حدید و فروض کی شرط پر کاروائی تین مارک کے لیے موہر کی گئی ہے جیولرز اسوسییشن اور آرٹیوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی خوش شائند ہے جو ہمارا مسئلہ حل ہوا میں اس پر چیئرمن سی بی آر کو بھی مبارک بات دیتا ہوں میں انہیں وزیر خزانہ کو بھی شیخ عبید صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے تاجروں کے درد کو محسوس کیا مخلصانہ طور پر انہوں نے اس برہنگ دردانہ غور کیا اور سب سے پہلے انہوں نے جیولر کے جو مسائل کو حل کیا میں اس پر ان کا شکر گزار ہوں معاہدے کے مطابق دس کروڑ تک کی ٹرن آور والا تاجر ویڈھولڈنگ ٹیکس ایجنٹ نہیں ہوگا سیلز ٹیکس سبجسٹریشن کے لیے بیجلی کے بل کی حد چھے لاکھ روپے سے سلانہ بڑھا کر بارہ لاکھ روپے کر دی گئی ہے دس کروڑ تک سلانہ سیل پر ٹرن آور ٹیکس کی شرعہ کو ایک اشاریہ پانچ فیصد سے زیرو اشاریہ پانچ فیصد کر دیا گیا ہے سیل ٹیکس ریجسٹر پارٹیوں کو ویڈھولڈنگ ایجنٹ بنانے سے منع کر دیا دوسرے نمبر پر بلی کے بل کی حد چھے لاکھ سے بڑھا کر بارہ لاکھ کر دی تیسرا نمبر ٹرن آور ٹیکس چونسا ایک ڈیڑھ کروڈ سے جو ڈیڑھ اشاریہ ایک اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے زیرو پینٹ پو فائیو کر دیا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کم منافع والے ہول سیلرز کے لیے ٹرن آور کی شرعہ کا تائین اثر نو کیا جانا تاجروں کی ریجسٹریشن یا انکم ٹیکس ریٹرن فارم اردو میں مہیا کیا جانا مناسب اقدامات ہیں کیمرمین اکرم شہین کے ساتھ محمود زہیر بہاول پور حکومت کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد ڈی جی خان کے تاجر بھی خوش ہو چکے ہیں فوری دکانیں کھول دی رپورٹ کر رہے ہیں آشر اشواق حکومت کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد ڈی جی خان کے تاجر بھی خوش ہو گئے اعلان ہوتے ہی فوری دکانیں کھول دی تاجروں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کرنا خوش آئند ہے گورمنٹ نے آج مذاکرات گورمنٹ سے تاجروں کی مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں تین مہینے کے لئے جو مین ہمارا ہی چوتہ شناکتی کارڈ کی طرح انہوں نے موقع کر دیئے اور مزید بھی انہوں نے یہ بتایا کہ ایف پی آر کی طرف سے بتایا گیا کہ ایندہ جو بھی معاملات ہوں گے تاجروں کو کاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت چھوٹے تاجروں کا بھی خیال کرے تمام معاملات اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آشر اشفاق روحی دیراغازی خان شہر اولیہ میں ہوگا روشنیوں کا بسیرہ ملتان میں پانچ کروڑ روپے مالیت سے سریٹ لائٹس لگانے کا فیصلہ کمیشنر ملتان نے سریٹ لائٹس کے منصوبے کی جائزہ کمیٹی تشکیل دے دی گزشتہ سال تین کروڑ کی لاغت سے خریدی گئی لائٹس کے آڈٹ کا حکم دیا گیا ہے شہر میں تجاوزات کی بھرمار سے شہری نالا ہیں تمام بلڈنگ اسپیکٹر کے مفتح علاقے تبدیل کیے گئے ہیں تین سال سے مسلسل عہدوں پر موجود افران کے ٹرانس پر کرنے کی ہدایت کر دی گئی ملتان افتخار سہوڑ کی سربراہی میں سرکٹ ہاؤس میں منسپل کار پوریشن کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں کمیشنر ملتان افتخار سہوڑ نے پانچ کروڑے کے سریٹ لائٹس کے منصوبے کے جائزہ کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی کمیشنر ملتان نے گزشتہ سال لگائے یہ تین کروڑ سے زائد کی لائٹس میں بے زبستیوں کی انکشاف پر برہمی کا اظہار کیا اور فوری آڈٹ کرانے کا احکامات جاری کر دیئے کمیشنر ملتان نے تجاوزات کے حوالے سے بھی برہمی کا اظہار کیا اور تین سال سے مسلسل عوضوں پر تائنات افسران کے ٹرانسفر کرنے کی ہدایت کر دی کمیشنر ملتان افتخار سہوڑ نے تمام بیلڈنگ انسپیکٹرز کے مختلف علاقے بھی تبدیل کرنے کا حکم دے دیا ہے انسپساد تجاوزات آپریشن کے سٹورز ان چارز کی تبدیلی کے احکامات بھی جاری کر دیئے ہیں کمیشنر نے ٹرانسفر پریڈ میں کیے گئے گھپلوں پر انکواری کمیٹی تشکیل دے دی جس کے ارکان میں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ بکاس خاکوانی سی ای او منشپل کارپوریشن اقبال خان اور گلام فریق شامل ہوں گے جنوبی پنجاب کی بڑی منڈی مویشیاں کی تعمیر کے لیے عمل اقتامات موڈل منڈی مویشیاں میں اگلے ماہ سے تعمیراتی کام شروع کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے نو سو چونٹسٹھ ملین روپے کی تعمیرات اسکیل میں دو مراحل میں مکمل کی شائن کی منیجنر گریکٹر نے ایکسین بیلڈنگ کو مراسلہ بھیجوا دیا دس تعمیراتی کام اگلے مرحلے میں مکمل کیے جائیں گے پنجاب کے سب سے بڑی منڈی مویشیاں میں چھانوے کروڑ پنتالیس لاکھ روپے سے تعمیراتی کام شروع کرانے کے لیے منیجنر گریکٹر نے ایکسین بیلڈنگ کو مراسلہ بھیجوا دیا فیز ون کے لیے سی ایم ایم سی نے اپنی ترجیحات ایکسین بیلڈنگ کو بھیجوا دیا فیز ون میں منڈی کی چار دیواری کی تعمیر انٹری اور ایکزٹ گیٹ بنایا جائیں گے جانر اتارنے اور چڑھانے کے لیے ریمپ بنایا جائیں گے کارپریٹیٹ سرکے اور نکاسی آب کے لیے نالیاں تعمیر کی جائیں گی پچیس ہزار گیلن کی گنجائش والی دو پانی کی ٹینکیاں اور ٹروائنز لگائے جائیں گی چھوٹے بڑے جانروں کے لیے پینے کے پانی کے خال بنایا جائیں گے بجلی اور سیوری سسٹم مکمل کیا جائے گا دستامیراتی کام اگلے مرحلے میں مکمل کیا جائیں گے موڈل منڈی مویشیاں کے لیے اٹھانہ اکتوبر کو نو سو چون سٹھ ملین روپے کے فنڈ سے تعمیراتی کام کی منظوری دی گئی تھی آگے بردے پہ آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنچاب میں ڈینگی کے وارچاری ہیں مزفرگر کی تحصیل علی پور کا رہائشی نوجوان ڈینگی بخار سے دم توڑ گیا نشتر اسپتال ملتان کے ایسولیشن وارڈ میں ڈینگی میں مبتلہ آٹھ مریض صحتیاب ہونے پر ڈسچارج کر دیئے گئے ہیں رحیم یارخان میں ایک اور مریض میں ڈینگی وارس کی تصریف ہو چکی ہے وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مزفرگر کی تحصیل علی پور میں ڈینگی وارس کا پہلا شکار سامنے آ گیا علی پور کے نواہی علاقے خیر پور کا رہائشی ڈینگی بخار میں مبتلہ ہو کر چل بسا عبدالعب پور کے ٹیسٹ کروانے پر ڈینگی بخار کا پتہ چلا تھا تحصیل ہیک وارٹر ہسپتال علی پور میں ڈینگی بخار کاؤنٹر نہ ہونے سے ڈینگی بخار پھیلنے کا خطرہ ہے دوسری جانب ہسپتال انتظامیہ کے مطابق علی پور میں کہیں بھی ڈینگی لاروہ نہیں ملا جہاں بھاک ہونے والا شخص کراچی میں کام کرتا تھا مہد میں صحت کا کہنا تھا کہ مزفرگر میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں نشتر ہسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں ڈینگی میں مبتلہ آٹھ مریضوں کو صحت یاب ہونے پر ڈسچارچ کر دیا گیا آئیسولیشن وارڈ میں مجموعی طور پر ڈینگی کا شکار زیر علاج مریضوں کی تعداد پانچ رہ گئی جبکہ شبہ میں دو مریض زیر علاج ہیں جن کی ریپورٹس کا انتظار ہے ترجمان نشتر ہسپتال ڈوکٹر رفان کے مطابق ہسپتال سے ڈینگی کے شکار 153 مریض اب تک سے ہتیاب ہو کر ڈسچارچ ہو چکے ہیں شیخزید ہسپتال میں ڈینگی بخار کی تصدیق اور شبہ میں لائے گئے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ نہ تھم سکا ہسپتال میں کراچی سے لائے گئے ایک اور مریض میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی جسے ہسپتال انتظامیہ نے آئیسولیشن وارڈ میں داخل کر لیا روانتال شیخزید ہسپتال میں ڈینگی کی تصدیق میں دوسرے اضلاع سے 23 مریض داخل ہوئے جس میں سے 22 سہتیاب ہو کر ڈسچارچ کر دیے گئے ہیں ماہ ربیل اول کے آغاز پر ملاد بنانے کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں ہر کوئی سبقت کی کوشش میں ہوتا ہے کوئی گلیاں سجا رہا ہے تو کوئی چھنڈے لگا رہا ہے حسینہ گاہی مارکٹ میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 پاؤنڈ کا کیک کٹا یہ مناظر ہیں حسینہ گاہی مارکٹ کے جہاں ماہ ربیل اول کے آغاز پر 200 پاؤنڈ کا کیک کٹا گیا تاجروں کا کہنا ہے کہ پانچ سال سے وہ حسب توفیق بڑے سے بڑا کیک کٹ رہے ہیں کئی سالوں سے یہ اعتمام کر رہے ہیں اور یہ حضور نبی پاک سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جیسے پہلی تاریخ ہوتی ہے ویسے ہم یہ اعتمام کرتے ہیں کیک کٹنگ تقریب میں محمد رزوان کلیم الدین وحاب غوری جنید عزیز محمد اکاش اتشام الحق محمد مجاہد اور ارشد گجر نے شرکت کی شرکہ کو کیک کھلایا گیا بس یہ سرکار قیامت کی خوشی میں سب کچھ ہم کرتے ہیں باقی انشاءاللہ اٹھ سال یہ سسٹم چلتا رہے گا کیک کٹنے کے بعد ملک و قوم کی سلامتی کے لئے دعائیں بھی کی گئیں کیمرامین محمد حارون کے ساتھ وسیم شہزاد روحی ملتان ایم ٹی آئی ایکٹ مریضوں کی جان کو آ چکا ہے جنوبی پنجاب بھر میں مسیحوں کی ہر تال کا بیس وار روز چاری ہے ہسپتالوں میں علاج موجی کے سمولیات نہ ملنے پر مریض در بدر ہے ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف احتجاج پر شہزاد ہسپتال میں بیس روز سے مسلسل آؤٹڈور اور آپریشن تھیٹر بند ہیں حکومت کی جانب سے مذاکرات نہ کرنے پر احتجاجی لاحہ عمل تیگ کرنے پر گرینڈ ہیلتھ آلائنز کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں احتجاج کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے وارڈز میں انڈور سرویسز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں حکومت کی جانب سے ڈاکٹرز کے تبادلے شوکاز نوٹس اور ان کی موتلی کی بھی مضمت کی گئی ہمارے دو ہی مطالبات ہیں ہمارے ڈاکٹرز کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے ان کو واپس لیا جائے دوسرا ہمارے مذاکرات سنے جائیں ہماری بات سنی جائے کہ ہم کہنا کیا جاتے ہیں ساری ارگنائزیشنز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آؤڈور اور اوٹیز کے ساتھ ساتھ گرینڈ ہیلتھ الائنس میں شامل دوسری تنظیموں نے بھی حکومت کے جانب سے مذاکرات نہ کرنے پر احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کے فیصلے کی تائید کی آٹھ مینے سے سٹرائک چل رہی اور ہماری انتہائی کوشش ہے کہ پیشنٹ سفر نہ کرے اور ہم جو اپنے پورا مند طریقے سے جو محضب شہریوں کا حق کا اس طریقے سے سٹرائک کریں حکومت کے طرف سے ہمارے ساتھ جس طرح کہ یہ بیہیو کیا جا رہا ہے میں اس کے بالکل خلاف ہیں اور اس ٹائم ہماری انڈور سرویسز بھی محتل ہیں اور اگر حکومت کسی طریقے سے بھی ٹیبل ٹرک نہ کیا ہمارے ساتھ تو ہم اس کا دائرہ کار وسیع کر سکتے ہیں اجلاس میں امرجنسی لیبر روم اور پیڈ بارڈ میں سرویسز جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کے جانب سے مطالبات نہ ماننے پر امرجنسی سرویسز اس کو بھی بند کرنے پر غور کیا جائے گا کیمرمین انڈور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یار خان سرکاری اسپتالوں کے نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی ہرٹال بیس میں روز بھی جاری رہی روزانہ ہرٹالوں کے باعث نشتر اسپتال میں مریضوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے ریپورٹ کریں گے مہرمدان ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی نشتر ہسپتال اور چیلڈرن کمپلیکس کے آؤسٹور وارز میں آج بھی ہرٹال جاری ہے آپریشن تھیٹر ریڈیالوجی اور پتھالوجی بھی بیس روز سے بند پڑے ہیں جسے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ہم باوالپور سے ہیں کتنے گھنڈے کا سفر ہے دوہزار کا پٹول جلا کے ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہرٹال ہے کیا کہیں گے بزیرالہ صاحب کیا کر رہے ہیں نشتر انسٹیٹوٹ آف ڈینٹسٹری اور بل یونٹ کے آؤڈ ڈور میں بھی ہرٹال کیے گئی درجنوں مریضوں کے آپریشن ملتپی ہو چکے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ احتجاج مریضوں کی سہولت کے لیے ہی کیا جا رہا ہے غریب مریضوں سے مفت علاج کی سہولت چھینی جا رہی ہے ڈاکٹرز اور پیرمیڈس کو اس وقت زلیل کیا جا رہا ہے ان کے شوکاز نوٹس نکالے جا رہا ہے انہیں ٹرمینیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ جو ٹرمینیشنز ہیں انہیں ہم بلکل بھی خاطر میں نہیں لاتے اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ جتنی ٹرمینیشنز کرنی ہے کریں لیکن ہم اس ایکٹ کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے ڈاکٹروں نے کہا ایم ٹی آئی ایکٹ ختم ہونے تک احتجاج جاری رہے گا انتقامی کاروائی کی گئی تو انڈور سروسیز بھی بند کر دیں گے کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ امران نواز ملتان ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف ڈاکٹرز کی جانب سے وکٹوریا اسپطال کا شعبہ آؤٹڈور بیس میں روز بھی بند رہا پہلی بار ایسا ہوا کہ بغیر کسی ڈاکٹرز کی اوپی ڈی بند کی ہو احتجاج کرنے کے لیے ایک بھی ڈاکٹر نہیں آیا لیکن نہ تو آؤٹڈور کے دروازے کھولے گئے اور نہ ہی کسی پرچی بنائی گئی گرینڈ ہیلتھ آلائنز کے ذرہ تمام ڈاکٹرز کا احتجاج بیس میں روز بھی جاری ہے بیس میں روز احتجاج کی منفرد بات یہ ہوئی کہ شعبہ آؤٹڈور ایک ڈاکٹر نے بند کر آیا اور چلتا بنا پھر دوپہر تک بغیر کسی احتجاج اور بنا کسی ڈاکٹر کے آؤٹڈور خود بخود بند رہا جس سے مریضوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا مریضوں کا کہنا تھا کہ دور دراز سے علاج کے لیے آئے ہیں لیکن دوائی کے جگہ دھکے دیے جا رہے ہیں حکومت کو معاملے کا فوری نوٹس لینا چاہیے وکٹوریا ہسپتال کے اوپی ڈی میں روزانہ آٹھ ہزار سزائد مریض ریپورٹ ہوتے ہیں جو گزشتہ کئی دنوں سے علاج جیسے بنیادی حق سے محروم ہیں پرنسپل قائد آزم میڈیکل کالج بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ بہت جلد اوپی ڈی کھول دیا جائے گا کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ اثر لا شاری بہاولپور لائیہ کے 20 کالجز میں لائیبریرین کی سیٹ خالی ہیں لائیبریرین کو تعلی لگ گئے ہیں طلابہ کتب پڑھنے سے محروم ہیں اسسٹرن ڈائریکٹر کالجز انفان الحق کا کہنا ہے کہ پی پی ایسی تکبریاں ہوتی ہیں لکھ کر بھیجتے رہتے ہیں لائیہ سے ریپورٹ کر رہے ہیں زاہد سرفراد لائیہ زلہ بھر کے 20 کالجز میں سے 18 کالجز میں لائیبریرین کی سیٹیں خالی ہیں جبکہ دو کالجز میں لائیبریرین کی سیٹیں موجود ہی نہیں کالجز میں لائیبریرین کی سیٹیں خالی ہونے سے کالجز کی لائیبریریاں بند ہو گئیں جبکہ طلبہ کتب پڑھنے سے محروم ہیں لائیبریرین کی سیٹیں خالی ہونے سے لائیبریرین میں پڑی کتابوں کی علماریوں کو تعلی لگے ہوئے ہیں طلبہ کے بیٹھنے کے لیے موجود کرسیوں پر ہو کا عالم ہے اسسسٹن ڈائریکٹر کالجز عرفان الحق نے تسلیم کیا کہ لائبرین نہ ہونے سے طلبہ کا نقصان ہو رہا ہے ایکنسی پوزیشن اس حوالے سے دے دیتے ہیں تو یہ تو گورنمنٹ آف بنجاب کا کام ہے کہ وہ ان سیٹوں کو جل جل فل کریں تاکہ وہ بچوں کا جو نقصان ہے تو وہ اچھے طریقے سے فل ہو سکے ظلہ بھر کے تمام کالجز میں لائبرین کی سیٹیں خالی ہونے سے جہاں طلبہ کا نقصان ہو رہا ہے وہیں حکومتی وعدوں کی بھی قلعی کھل گئی ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز روحی لیا میاں والی میں صحت کے رکھ والے ہی بیماریاں بارنے لگے ہیں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال کے مین گیٹ پر انفیکشن ویسٹ کرے کے دھیر لگے ہوئے ہیں خون آلود روئی ڈریپس استعمال شدہ سرنچ اور ہسپتال کے دیگر فضلے سے موزی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے لا تداد امراض کا سبب برنے والا ہسپتال کا ویسٹ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال کے مین گیٹ پر پھنگ دیا جاتا ہے خون آلود روئی ڈریپس استعمال شدہ سرنچ اور ہسپتال کے دیگر فضلے سے موزی امراض پھیلنے کی شدید خدشات ہے خون آلودہ جو ہے وہ کپاس پڑی ہوئی ہے جو ہماری آپریشن ٹھیٹرز میں استعمال ہوتی ہے یا جو اوپی ڈیز میں استعمال ہوتی ہے اسی طرح سرنجز ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ اسپتال کا طبی فضلہ بیماریوں کا باعث بن رہا ہے اسپتال تظامیہ صفائی بارے حفاظت اقدامات پر عمل پیرا نہیں جبکہ طبی فضلہ انسانی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے دوسری جانب سی او ہلتھ ڈاکٹر پرویز اقبال کا کہنا ہے کہ اس غفلت پر نوٹس لے کر ایکشن لیا جائے گا اور ذمہ داروں کو کسی صورت معافی نہیں دی جائی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر سرکاری اسپتال کا یہ حال ہے تو پرائیویٹ اسپتالوں کا طبی فضلہ کیسے تلف کیا جاتا ہوگا کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میہ والی دوسری جانب بہاولپور میں غیر میاری گیس سیلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف ریجنل ٹرانسپورٹ آثارٹی نے آپریشن کا آغاز کر دیا ریجنل ٹرانسپورٹ آثارٹی کے افسران کی جانب سے احمد پر روڈ حاصل پر روڈ اور موتان روڈ سمیت مختلف شہرہوں پر ناکہ پندی کی گئی مسافر گاڑیوں میں گیس سیلنڈر استعمال کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ گاڑیوں میں سیلنڈرز کا استعمال نہ کریں اس حوالے سے ریجنل ٹرانسپورٹ آثارٹی کی جانب سے مختلف شہرہوں پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ریجنل ٹرانسپورٹ آثارٹی کے افسران کا کہنا ہے کہ غیر میاری سیلنڈرز استعمال کرنے والی گاڑیاں مسافروں کے لیے خطرہ ہیں انہیں اب بند کیا جائے گا کارروائی کے دران غیر میاری سیلنڈرز رکھنے والی آٹھ گاڑیوں کو بند کر دیا گیا متعدد گاڑیوں کو موقع پر جرمانے اور چالان بھی کر دیا گیا حکام کا کہنا ہے کہ تحویل میں لی گئی گاڑیوں کے سیلنڈرز اتار کر واپس کیے جائیں گے اور جرمانے بھی کیے جائیں گے حاصل پور روڈ، احمد پور روڈ اور ملتان روڈ پر ناکہ بندی کے دوران تحویل میں لی گئی مسافر گاڑیوں کو پولیس لائن منتقل کیا گیا جہاں ان گاڑیوں سے سیلنڈرز اتارے جائیں گے ریجنل ٹرانسپورٹ آتارٹی کا کہنا ہے کہ غیرمیاری گئی سیلنڈرز رکھنے والی گاڑیوں کے خلاف تسلسل سے آپریشن جاری رکھا جائے گا روڈ پرمٹ اور فٹنس سیڈیفیکیٹ حاصل نہ کرنے والی گاڑیوں کو بھی جرمانے ہوں گے بحال پور میں ٹھیکے داروں اور افسران کا گٹ چھوڑ کو مخزانے کو ایک کروڑ سے زائد کا ٹکہ رگا جیا کیا بحال پور کے افسران کی جانب سے منپسند ٹھیکے داروں کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے مہکمائی بیلڈنگ کے ٹھیکے دار اور افسران کے گٹ چوڑ سے حکومت کو ایک کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا مہکمائی بیلڈنگ رحیم یارخان اور بہاونگر کے سات کروڑ کے ٹینڈرز اوپن کیے گئے ٹھیکے داروں نے تمام ٹینڈرز چار فیصد سے زیادہ پر حاصل کر لیے تمام ٹینڈرز زائد ریٹس کی بجائے مقابلے میں سات فیصد کم پر بھی جاتے تو حکومت کو ایک روڑ پے کی بجت ہونا تھی ایکسین رحیم یارخان کہتے ہیں کہ ٹینڈرز جو حکومتی ریٹ ہے اس کی حدود میں ہے مہکمائی ڈیویلیمنٹ کے ڈیپٹی ریکٹر وقاس محمدین نے کہا کہ اگر مقابلہ ہوتا تو حکومت کو ایک روڑ سے زائد کا فائدہ ہونا تھا اوور ریٹس آنے پر بھی ایکسین انہیں کینسل کرنے کا اختیار رکھتا ہے جنوبی پنجابر میں ٹینڈرز پرچیز سے لے کر ورکوڈر تک کے پروسس میں گپلے پائے جاتے ہیں اور یہ کرپشن افسران سے گھٹ چھوڑ کے بغیر ممکن نہیں کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاول بود ملتان میں ہرطالی پتھواریوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی کمیشنر ملتان کی پتھواریوں کے ہرطالوں پر نوٹس لے لیا کیا کمیشنر ملتان اختخار صاحبوں کی جانب سے میٹنگ میں پتھواریوں کی ہرطال پر سخت برہمی کا اظہار کیا اس موقع پر کمیشنر ملتان کا کہنا تھا کہ ہرطال کرنے والے ملازمین کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کمیشنر ملتان نے قبرستان کے جگہ پر قبضہ کی شکایات پر بھی نوٹس لیا اور احسامان جاری کی ریونیو ریکارڈ کے مطابق حد بندی اور چار دیواری کی جائے گی منسپل کارپوریشن کو حدایت کی کہ منسپل کارپوریشن تجاوزات کے خلاف روایتی کاروائی کی بجائے گرینڈ آپریشن کرے کمیشنر نے خبردار کیا کہ تجاوزات آپریشن سے پہلے مافیا کو چکنہ کرنے والی کاری بیڑوں کی خلاف سخت کاروائی ہوگی کمیشنر ملتان نے سٹور انچارج تبدیل کر کی سامان کا ریکارڈ رکھنے کا حکم بھی دے دیا سموک کی روکتان کے لیے محکم محولیات متحد رکھ ہو چکا ہے فیر میاری اندھن کے استعمال پر پانچ بھٹا جات سیل جبکہ پانچ پر مقدمات سرچ کر دیے گئے بہاولنگر میں ڈیپٹی کمیشنر شویب خان جدون کی زیر صدارت ڈی سی آفیس میں سموک کے صدباب کے لیے اجلاس ہوا اجلاس میں محولیات سمیت تمام محکموں کے افسران میں شرکت کی اجلاس میں سموک کی روکتان کے لیے ایک دامات کا جائزہ لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر محمد شویب خان نے کہا کہ محولیاتی علودگی ایک گلوبل چیلنج ہے اور سموک علودگی میں اضافے کا باعث بندہ ہے انہوں نے کہا کہ زلہ بر میں 247 بٹا خشت ہیں جن میں غیر میاری اندن کے استعمال پر پانچ بٹا جات سیل جبکہ پانچ بٹوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کروا دیا گیا ہے اجلاس میں محکمہ محولیات کی جانب سے بتایا گیا کہ پندرہ بٹوں کے کیسوں کو ٹریبینل بجوا دیا گیا ہے زلہ میں 197 بٹوں کو ذاتی شنوائی کے نوٹسیز جاری کیے گئے ہیں بہاولنگر زلہ میں ننانمے رائس میلز ہیں جن میں پچاس کو نوٹس دیا گئے ہیں جبکہ پانچ میلز کے کیس گرین کورس کو بجوا دیا گئے ہیں دو رائس میلز پر انوائرمنٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کروا دیا گئے ہیں کمیشنر ڈی جی خان مدسر ریاض ملک کا مصروف ترین دن شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا جلل بس ٹرینڈ پر ٹرانسپورٹرز نے شکایات کے امبار لگا دیئے ڈی جی خان کی انتظامیہ نے شہر میں مختلف مقامات پر تجاوزات پیدا کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا کمیشنر مدسر ریاض ملک نے ایسی اصد چانڈیا کے ہمراہ شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا کمیشنر نے اپنے دورے کے دوران شہر کے آٹھ مختلف مقامات پر تعمیراتی ملبہ ڈالنے کی نشان دہی کی اور ایسی اصد چانڈیا کو آٹھ مقامات پر ملبہ ڈالنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے احکامات دیئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں شہر میں تجاوزات پیدا کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا انفورسمنٹ عملے کو سختی سے کاروائی کرنے کے احکامات دیئے لیکن ملبہ جو یہ باہر روڈ پر بھینکتے ہیں ہاف روڈ بلوک ہو جاتی ہے آپ کے لوگوں کے لیے بہت انکنویننس ہے اپروشمنٹ ہے بیسی کے لیے پر اس پر سخت سخت کاروائی ہم کریں گے انشاءاللہ ہم نے آج بھی آٹھ پرچوں کا حکم دی ہے اور جہاں جہاں بیلڈنگ میٹیریل باہر ہوگا لوگ استعمال کر رہے ہوں گے وہ روڈ کی اوپر رکھیں گے تو اس کے ان کے خلاف پرچہ ہوگا اور ریسٹ ہوگی کمیشنر نے بلوک بیالس میں گلی کی تاف ٹائلنگ کے کام کا جائزہ لیا تاف ٹائل کے چھے نمونے بھی حاصل کیے انہوں نے کہا کہ ان نمونوں کو خود ٹیسٹ کرواؤں گا میاری میٹیریل نہ ہوا تو ٹھیک ادار کے خلاف کاروائی کی جائے انہوں نے کہا کہ تجاوزات مافیا گلی سڑکوں کو تعمیراتی ملبا ڈال کر بلوک کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا بیورو چیف زشان صفدر روحی ڈی جی خان سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کل ہوں گے ہائی کورٹ ملتان بار کے دو سنو رجیسٹرڈ ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے مہار امران کی رپورٹ دکھیں سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کل ہوں گے ہائی کورٹ ملتان بار میں بھی پولنگ سٹیشن قائم کیا جائے گا جس کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ہائی کورٹ ملتان بار کے دو سنو رجیسٹرڈ ووٹرز کے لیے تین پولنگ بوت قائم کیے جائیں گے صدر ہائی کورٹ بار ملک حیدر عثمان پریزائیڈنگ آفیسر مقرر ہوں گے الیکشن میں آسمہ جہانگیر گروپ اور حامر خان گروپ میں کانٹے دار مقابلہ متبقہ ہے پولنگ کا عمل صبح ساڑھے آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا لاہور ملتان بہاولپور فیصلہ بار سمیت ملک بھر کے اکتی سو باسٹھ ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے لاہور بہاولپور حیدر آباز کراچی سکھر کوہٹا ڈھیزی خان پشاور اپٹا بار اسلام ہم باہر میں بھی پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے ہمارے جو ملتان سے میمبر ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں ہم انہیں کامیاب کرائیں گے انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے دو سو ستائیس تحصیل ہے ہماری جنوبی پنجاب میں اور ہم انشاءاللہ ان کو جو ہمارے پسند نہیں دائی ووٹ صبح سے پانچ بے تک پولنگ ہے ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے انہیں کامیاب کرائیں گے سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں اہم مہدوں کے لیے چھ امیدوار مددے مقابل ہیں صدر کے لیے شعیب شاہین اور سید قلب کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے پنجاب سے نائب صدر کی نشست کے لیے غلام مرتضہ چودی اور اہم یونس خان آمنے سامنے ہیں جنرل سیکٹری کے لیے شمیم الرحمان ملک اور احمد شہدار فاروق قسمت آزمائیں گے پنجاب سے اگزیکٹیو بارڈی کے لیے سات امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ہائی کورٹ ملتان بار سے محمد وسیم اور بہاولپور سے کوسر عرفان بھٹیو اور آمیر ملک شامل ہیں کیمرمن محمد بلال کے ساتھ مہار عمران نواز ملتان سپریم کورٹ بار کے الیکشن کل ہوں گے بہاولپور میں انتخابی مہم اختتامی مراحل میں ہے سپریم کورٹ بار کے الیکشن کا انعقاد کل ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے آہاتے میں مختلف بارز کے ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے پولنگ صبح ساڑھے آٹھ بجے شروع ہو جائے گی بہاولپور میں بھی اس حوالے سے ووٹرز کو مائل کرنے کا سلسلہ اختتامی مراحل میں ہے سینئر وکلا کہتے ہیں اچھا کام کرنے والوں کو ہی ووٹ ملیں گے وکلا کے کاز کے لیے صحیح کام کر سکتا ہو جو آکے مارا جب کاز وہاں پر لڑ سکتا ہو اس کو دیکھا جاتا ہے پاکستان بھر کے ساڑھے تین ہزار سے زائد وکلا کل سپریم کورٹ بار کے لیے اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دیں گے کیمرمین فراز احمد کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور کروخ کریں گے ملتان کا جہاں کمیشر تکار سہول کا رات گہ نشتر اسپطال کا دورہ ہوا کمیشر ملتان نے مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا کمیشنر نے اسپطال میں صفائی اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا ملتان ڈیویجن کے لیے حد بندیوں کا حتمی نوٹفیکیشن دو نومبر کو جاری کر دیا جائے گا حد بندیوں کے حوالے سے خصوصی ریویو کمیٹی کا اجلاس کل لاہور میں ہو گیا ملتان کے لیے حد بندیوں کا حتمی نوٹفیکیشن دو نومبر کو ہو گا ہر ظلے کا ڈیپٹی کمیشنر اپنے ظلے کی حد بندی کے حوالے سے نوٹفیکیشن جاری کرے گا ملتان ڈیویجن کی حد بندیوں کا جائزہ لینے کے لیے جمعیرات کو خصوصی اجلاس لاہور میں ہو گا چار روپی کمیٹی ملتان ڈیویجن کی حد بندیوں کا جائزہ لے گی جائزہ لینے والی کمیٹی کو حد بندیوں میں تبدیلی کا اختیار حاصل نہیں ہے ڈیویجن کی حد بندیوں کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ جاری کرے گی رہیم یار خان میں ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل کی سربراہی میں محکمہ تعلیم کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا ڈیپٹی کمیشنر کی ڈیوز اور ڈیپٹی ڈیوز کو ماں تحتوں کی کارکردگی اور تحفظات سے اگاہ کرنے کی ہدایت کہتے ہیں ناکس کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ہیڈ پارٹر رانہ اخلاق کی زیرہ صدارت دینگی کے جائزہ اجلاس میں متعدد محکموں کے افسران کی عدم شرکت میٹنگ میں شرکت نہ کرنے والے افسران کو اظہار وجوہ کے نوٹیسز جاری کرنے کی ہدایت گردی گئی ڈیپٹی کمیشنر بہاورپور شوزب سعید کی زیرہ صدارت اجلاس سیٹیزن پورٹل پر آنے والی شکایات اور ان کے حل کا جائزہ لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ سیٹیزن پورٹل پر آنے والی شکایات کو فوری حل کیا جائے تعدیبی حربیں استعمال کرنے کے خلاف کاروائی ہوگی کھانے وال نئے تائنات ہونے والے ڈسٹک پولیس آفیسر سپیسل شہزاد کی زلی امن کمیٹی کے ساتھ میٹنگ ازمیلا دن نبی پر امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال پر بات کی گئی راجنپور میں ایڈی سی آر چربراہی میں زلی زرعی مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ایڈی سی آر روف احمد نے محکمہ زراد کو غیر میاری زرعی عدویات کی روک تھام کے لیے چھاپے ماننے کی ہدایت کر دی کمیشنر ملتان افتخار سہو کا شہباز شریف اور فاطمہ جناح ہسپتال کا دورہ عدویات کی فراہمی پورمیسی سٹور اور دیگر شعبہ جات کا معاینہ کیا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یکم نومبر سے چلوبی پنجاب کے دورے کا آغاز رحیم یار خان سے کریں گے یہ ریپورٹ دیکھئے یکم نومبر کو پیپلز پارٹی رحیم یار خان میں میلان سجا رہی ہے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو جالن ہر گارڈن میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے جلسے گاہ کی تیائیاریاں شروع کر دی گئی ہیں ایٹو کی مدد سے سٹیج بنایا جا رہا ہے اور پنڈال میں بھی پارٹی پرچم لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے جلسے کے میزوان نیا آمیر شہباز اور میمبر صوبائی اسمدی سید اسمان محمود کا کہنا تھا کہ رحیم یار خان کی عوام بیتابی سے بلاول بھٹو کا انتظار کر رہی ہے جو جوش و خروش دیکھ رہے ہیں اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ جو چیئرمن بلاول بھٹو صاحب کا آمد کا جب زلہ رحیم یار خان میں اعلان ہوا ہے تو لوگوں میں خوشی کی لہت دوڑی ہے مینسپلز میں تمام یونین کاؤنسلز میں اور انشاءاللہ تعالی بلاول صاحب کا یہ جنوبی پنجاب کا جو دورہ یکم نومبر سے شروع ہونے جا رہا ہے اس میں بیشتر پروگرامز ہیں جی پیپس پارٹی جنوبی پنجاب کے سینئر نائب صدر خواجہ رزوان عالم اور زلی صدر سردار حبیبو رحمان خان کا کہنا تھا کہ سندھ کے بعد پنجاب کی مہم کا آغاز رہیم یار خان سے بھرپور کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو تمام طبقے کے لیے نجاہ دہنہ ہیں پنجاب سے شروعات جو ہے جو ہے جسٹر رہیم یار خان سے کر رہے ہیں جلسے میں اور جسٹر رہیم یار خان میں ہمیشہ جو ہے مقدوم ایون نوز صاحب کی قیدر میں یہاں کے عوام نے انہیں بہت اچھا رسپانس دیا ہے ہم جہاں بھی گئے ہیں زبادہ دس رسپانس ملے ہیں اس کی وجہ سب سے زیادہ دمائے کہوں گا بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہماری عوام کا پیار بلاول بھٹو رہیم یار خان کے تین روزہ دورے میں پہلے روز جلسے عام سے خطاب کریں گے دوسرے روز تاجر، بکلا، مزدور تنظیموں، شہر کی سرگردہ شخصیات سے جمال و دن والی میں ملاقات بھی کریں گے جنوبی پنجاب کی دورے پہ بلاول بھٹو نے اچھ شریف اور مزفر گھر میں بھی جلسے سے خطاب کریں گے کیمرمین انگر سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رہیم یار خان ملتان میں لگی رہنمارانہ اکباز فراج کی جانب سے سابق وزیراعظم نواز شریف کے لیے دعایہ تقریب کا احتمام کیا گیا نواز شریف کی صحت کے حوالے سے کارکنان پریشان ہیں دعا ہے میاں صاحب جلد صحت یاب ہو کر پہلے کی طرح ملک کی خدمت کریں سب دعا کر رہے ہیں کارکن بھی ماشاءاللہ کہ میاں صاحب کو اللہ پاک صحت دے اور وہ جلد صحت یاب ہو کر ہمارے ملک کی خدمت کریں جس طرح انہوں نے پہلے خدمت کیا انشاءاللہ اس دوبارہ اس سے زیادہ اس ملک کی خدمت کریں گے تحریک انصاف کے رہنما اسٹرارڈوگر کا کہنا تھا کہ میاں صاحب کی صحت کے لیے دعا گو ہیں عمران خان نے بھی نواز شریف کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے سب گروپ کی طرف سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت دے اور ہمارے قائد عمران خان نے بھی یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے اس کے ساتھ ہی نیوز روڈیو سے فیل وقت اتنا ہی